بابا او بابا بابا تین دن رہ گئے ہیں قربانی والی عید میں ہمیں بھی گوشت ملے گا نا بابا کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں بلکل ملے گا بچی کہنے لگی بابا لیکن پچھلی عید پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا اب تو پورا سال ہو گیا ہے گوشت دیکھے ہوئے بھی بابا نے کہا نہیں شازیہ اللہ نے ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا نا میری پیاری بیٹی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں نا ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں خیر آج عید قربان پر مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں شازیہ کا باب بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی کہ بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا بڑی بہن رافیہ بولی چپ ہو جاؤ شازی بابا کو تنگ کیوں کر رہی ہو وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا کافی دیر گزرنے کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی کہ جی سنیے جی میں نے تو پیاز اور ٹماٹر بھی کاٹ دی ہیں لیکن کہیں سے ابھی تک گوشت نہیں آیا کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بجوانا آپ خود جا کر مانگ لیں باب بولا کہ شازیہ کی ماں تمہیں تو پتہ ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہیں اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کے اسرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں کیا قربانی کا گوشت مل سکتا ہے یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور حقارت سے بولے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے اور تڑاخ سے دروازہ بند کر دیا توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے چل پڑا راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دست سوال ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شاپر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے جیسے اس نے گوشت مانگ کر بڑا گناہ کر دیا ہو گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگے پیوی آئی اور بولی کہ کوئی بات نہیں آپ غمگین نہ ہوں میں چٹنی بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا میرے پیٹ میں ویسے بھی درد ہو رہا ہے یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو باہر رہے تھے اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا انور بھائی انور بھائی دروازہ تو کھولو دروازہ کھولا تو اکرم نے تین چار کلو گوشت کا شاہ پر پکڑا دیا اور بولا کہ گاؤں سے چھوٹا بھائی لیا ہے اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے یہ تم بھی کھا لینا خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا توفان آیا بارش شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی بجلی بھی چلی گئی دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی پتا کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانس فارمر جل گیا ہے تیسرے دن شازیہ کو لے کر وہ باہر کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے شازیہ بولی کہ بابا کیا کتوں کے لیے قربانی تھی وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی خدارہ احساس کریں غریب اور مسکین لوگوں کا یہ صرف ویڈیو ہی نہیں اپنے آس پاس خدار مساکین کی ضرورتوں سے ہما وقت آگاہ رہنے کی آپ سے درخواست بھی ہے اس قربانی پر اپنے پڑوس میں خدار مساکین کو بھی ضرور اس کا حصہ دیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کو ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیچ پیارا اسلام کو لائک کر کے فالو کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ